اکل سے کام لے رنویر سنگھ ہماری بات مان لے ساری زندگی عیش و آرام سے بیٹے گی رات کے اندھیرے کے ساتھ اپنی کالی کرتوتیں بھی دفن کر دو مجھے بائیمانی اور بائیمانوں سے سخت نفرت ہے رنویر سنگھ دیکھو رنویر سنگھ امانداری اور وفاداری زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ دفن ہوچکی ہیں ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے انسان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے دولت دولت اور دولت آپ چاہتے ہیں کہ دولت کے لیے ہم پک جائیں اپنا زمین پیچھتے ہیں برسوں سے کھی ہوئی راجہ صاحب کے ساتھ وفاداری کا گلہ گھوٹتے ہیں رنویر سنگھ اپنی کردن کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دے گا پر ایسا کرے گا نہیں آپ دونوں کہیں اور پتھائیے موت کی آنڈھی کو آج تک کوئی نہیں روک پایا رنویر سنگھ تم بھی نہیں روک پاوکے روکنے کو تو ہم تمہاری رگوں میں اتر کر تمہارے خون کی ایک ایک بوند رکھتے ہیں گھومتی زمین کو روک کر دوڑتا ہوا آسمان رکھتے ہیں اپنی وفاداری کے لیے سارا جہاں رکھتے ہیں اگر مہاراج کو ایک ہلکی سی خرونچ بھی آئی تو ہم تم دونوں کے سینے میں موت کی گل پھوک دیں گے جگت سنگھ راتھار کہاں مر گئے سب کے سب مہاراج تم جی میں سنگھ بھائی صاحب اتحاس اس بات کا گواہ ہے بتا جو تخت کے لیے بھائی نے بھائی کا خون بہایا ہے آج سے اس ساری دیارست کے مالک ہم ہے ہم ہم نہیں ہم ہم نہیں صرف میں کیا مگواز کر رہے تم خاتم کر دو اس کا ای خوردار پھرے بھائی مان غتگار جوکتی کے نام پہ تباکتو میں تباکتو میں تباکتو درمیر جنگ بھائی جنگ بھائی جنگ یہ تمہاری موت کی لکیر ہے دیال سنگ اسے پار کرنے کی کوشش کی تو تمہیں دنیا سے پار کردوں گا موسیقی جنبیر سنگ میری آنکھوں میں دیکھ تجھے تیری لاش دکھائی دے گی خوزانے کی حوث نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے دیال سنگ میں جانتا ہوں تُو نے راجہ صاحب کا خوزانہ کہیں چھپا دیا ہے تیری موت کے بعد میں اسے ڈھونڈنے کروں گا تیری عمر ختم ہو جائے گی لیکن وہ خوزانہ تو ڈھونڈ نہیں سکے گا ہاں تیرے جیتے جی نہیں تیرے مرنے کے بعد رام سے بچانا راون کرشن سے بچانا کنس مجھ سے کیا بچے گا تھاکھر تُو اور تیرا فنس تیرے موہد اسے اٹھا کر ندی میں پھیک دو اتنا خون خرابہ ہونے کے بعد بھی میں آج تک اس خزانے کو حاصل نہیں کر پایا لیکن آج لال بادشاہ کو ملنے کے بعد مجھے اندھیروں میں روشنی دکھائی دینے لگی ہے اس کے باپ کو تمہیں مار دیا تھا اور اس کی ماں ضرور زندہ ہوگی اب تم دیکھتے جاؤ میرا کھیل بہت بہت مبارک ہو راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو تھاکور صاحب تھاکور صاحب مبارک ہو پہلی بار آپ کو دیکھا ہے کسی کا انتظار کرتے ہوئے پیڑیا صاحب ہم تو اپنے کام میں کسی لگن مورد کا انتظار نہیں کرتے لیکن کوئی ہے ایسا جس نے آج ہمیں انتظار کرنے پہ مجبور کر دیا ہے میکن ہے وہ لال بادشاہ نہ تک تھے نہ تاج ہے دلوں پہ جس کا راج ہے زمین پہ جس کے پاؤ آسماں پہ نگاہ ہے یہ سب کا لادلہ ہے یہ لال بادشاہ ہے اور کہیے بلو جو ٹھیک کہتے ہیں کہیے لال بادشاہ جی بہت انتظار کرویا آپ نے اور تمہیں سٹھیک آپ ہی کا ہے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں دیکھئے انتظار پہ ہم کو اتنا بڑیاں سے یاد آگیا ہے جی ارشاد ہاں عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن اور دوار جیو میں کڑ گئے دو انتظار میں ارے تو پڑا ہلی کھات بھی ملم پڑتے ہیں واہ واہ بہت بڑیاں شہر بولا ہے صاحب آپ نے کیا واہ واہ کر رہے ہیں ڈیڈ یہ تو بہت پرانا شہر ہے آتا ہم نے کب کہا کہ نیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بہت پرانا شہر آج جانے دیجئے بتائیے آپ کیا لیں گے رم وسکی بیر شیمپین نائی 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 سراب ہم نہیں پیئیں گے اور سراب پلا کر کے آپ ہمارا کیا کرنا چاہتے ہیں بہت جلدی چڑھ جاتا ہے ہم کو ارے بھائی چڑھنے دو شراب چڑھنے کے لیے ہی تو ہوتی ہے لو پیو اور دیکھئے دیال سنگھ جی بہت کن بڑھ ہو جائے گا کیا ہے کہ سراب پینے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہلے لیتے ہیں پیلو پیلو آج کی رات جشن کی رات شراب کا نشاہ شباب کا جلوہ کون دشمن کون دوست ارے کون تم کون ہم بھول جاؤ سب کس پیو لال بادشاہ پیو ٹھیک ہاپی لیتا چھوڑ دو چھوڑ دو بھاکو ساپ یہ ہے لال بادشاہ کی ماں بے وکوف یہ کسے اٹھوالا آیا تو ڈیاد یہی تو ہے لال بادشاہ کی ماں نہیں میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی لال بادشاہ کی ماں کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں یہ نہیں ہے لال بادشاہ کی ماں ہر ماں کے سینے میں جیتا ہے لال بادشاہ ہر گلی ہر چورائے پہ جا کر دیکھ ہر ماں کی آنکھوں میں نظر آئے گا تجھے لال بادشاہ کھاوش پرنہ ہلک سے زبان کھینچ لوں گا کہیں میرا لالا آ گیا نا تو تیری خال کھینچ لے گا پوچھ لے اپنے پیٹے سے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم تجھے مٹا دیں گے بڑھیا آئے حرام چاہ دے لالے بڑھیا کس کو بول رہا ہے آپ کس کو بول رہا ہے بڑھیا یہ ہماری ماں جی ہیں لال سنگھ کے ہوتے ان کو ہوا کا جھوکا نہیں لگنے دیا تو آپ ان کو بیجت کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دوستی کا ہاتھ ملا کر ناج گانا دکھا کر آپ ہماری ماں کو اٹھوا کر لے جائیں گا اور ہم سیدھا مو دیکھتے رہ جائیں گے ہمارا من تو کرتا ہے کہ آپ کو یہیں گاڑ کر آپ کا یہ حویلی کو سمسان گھاٹ بنا دیں پھر نئیسا کریں گے نہیں ماں جی کے دل کو داغ لگ جائے گا کہ ان کے کارن اتنا جندگی چیتا کا دھوان بن گیا سو سن لی جائے آپ سات دن کی محلت دیتے ہیں ہم آپ کو یہ جتنا آپ کا تام جام ہے دونو پٹوا سمیت لے کر کہ یہاں سے نکل جائیے سات دن آپ کا آٹھوا ہمارا نمسکار کرتے ہیں آئیے ماجی سات دن آپ کا آٹھوا ہمارا آٹھوا ہمارا آٹھوا ہمارا آٹھوا لال بادشاہ تُو نے ہمیں سات دنوں کی محلت دی ہے لیکن ہم تجھے صرف چوبیس گھنٹوں کی محلت دیتے ہیں جینا چاہتا ہے تو یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جا چوبیس گھنٹے تیرے پچیس و ہمارا بک کی بادشاہ